بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا فیس بک پہ تھے یا وہ ایسٹراغرام سے تھے کہیں سے بھی بہت سے ایسے میرے بچییں دیکھی ہیں جن کے پیاروں نے ان کو جہاں پر ان کے جیسے کتر ایک سورس ہوتے ہیں ملنے کے یا بات کرنے کے وہاں سے بھی بند کر دی ہے اب آپ نے جب آپ نے آپ سے جب آپ آپ سے تلق قائم کیا ہوگا آپ سے محبت قائم کی ہوگی تب آپ نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو اب میرے طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ عمل کریں اور پھر دیکھے گا کہ جس پیارے کے لئے یہ عمل کریں گے وہ دوبارہ آپ سے دور نہیں جائے گا اس بات کی اس عمل کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اور پوری زندگی آپ کا ساتھ نبھا ہے اگر فرض کریں آپ نے نکاح کرنا ہے تو نیت نکاح کی عمل کریں اگر فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارہ واپس آجے آپ کا اس طرح کا کوئی تلک نہیں ہے کہ نکاح کا کوئی مستانی ہے تب بھی یہ عمل جونسہ ہے جائز مقصد کے لئے کریں تیسرا ہزبن وائف کے معاملے میں اگر بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے کسی کی بیوی چھوڑ کر چلے گیا کسی کا شوہر چھوڑ کر چلا گیا کوئی ایسا اتنا نیجی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ عمل ان کے لئے ہے عمل کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے کریں اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے دو کالی میرچ لیں کالی میرچ اچھے والی لیں کوئی مطلب کہ خراب نہ لیں یا وہ خراب نہ ہو جائے کالی میرچ لیں کالی میرچ آپ نے صرف اور صرف دو لینے ہیں اب دو کالی میرچ کا طریقہ آپ غور سے سن لیں ٹھیک ہے اب کالی میرچ کو سفید کاغذ کے اندر لپیٹ لیں کالی میرچ کو سفید کاغذ کے اندر لپیٹ کرنا بلکل اسی طرح آپ نے کرنی ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے لفظ یا ودودو کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں یا ودودو پڑھیں اس کے بعد آپ پڑھیں دیکھیں لفظ پڑھنا ہے یا ودودو اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے کس مقصد کے لئے کریں جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں دل میں وہ مقصد رکھیں اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا ودودو اور درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے درمیان میں آپ نے اپنا مسئلہ بیان رکھنا ہے آپ فرض کریں لکھ رہے ہیں یا ودودو یا اللہ اس کو مسخر کر دے پھر یا اللہ یا اللہ لاسٹ میں یا ودودو مسخر کر دے کس کو اس کا نام لیں اور اس کے بعد یا اللہ سات مرتبہ یہ عمل کریں سات مرتبہ کرنے کے بعد آپ نے ان سفید کاغذ میں جو دو مرچیں آپ نے لپیٹی تھی نا کالی ان کے اوپر بس سفید کاغذ کے اوپر سے ہی دم کرنا ہے ٹھیک ہے کھول کے لیے دم کرنا ان کو ان کو کھولنا نہیں ہے جب عمل سے آپ نے نیت کی اس کے بعد ان کو کھولنا نہیں ہے اثر ختم ہو جائے گا آپ نے ان کو دونوں کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کالی میرچ کو ایک دفعہ بھی کھول کر نہیں دیکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو کھول کر نہیں دیکھنا صبح اٹھ کر اگر اس کو کسی پانی میں بہا دیں یا اگر پانی نہیں ملتا اگر گھر میں کوئی پودا ہے اس کی جڑوں کے نیچے ان مٹی کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیں ٹھیک ہے آپ نے ان کالی میرچوں کو کھولنا بھی نہیں ہے ایسے ہی آپ پیک کریں اگر فرض کریں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کھل جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا اس کے پر سورو خرنگا کالی رنگا دھگا لپیٹ دیں ٹھیک ہے پھر یہ عمل کر لیں تو آپ کا اتنا نایاب عمل آپ کا جو بھی پیارا ہے انشاءاللہ شام تک دوپیر تک آپ کو جو جس نے بلوک کیا ہوگا یا رابطہ نہیں کرتا ہوگا وہ آپ سے رابطہ